بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ کیا عمران خان نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا حکم دے دیا ہے پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں اور غکلہ تنظیموں کے درمیان اگلے ایک ماہ کے دوران ملک میں عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بحالی کے لیے ایک آخری جنگ لڑنے کا خفیہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ کہنا ہے ذرائقہ اس کی آج تفصیل شیئر کریں گے اس حوالے سے ناظرین راولپنڈی اسلام آباد کے ڈاکٹروں اور پولیس اہلکاروں کی اگلے تیس دن کے لیے ہر قسم کی چھٹیاں منسوخ کرنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی شیئر کریں گے بڑے ایک میڈیا ادارے جو انٹرنیشنل بڑا میڈیا چینل ہے الجزیرہ نیوز نے اس انقلابی مرحلے کے تناظر میں عمران خان کی پورے سسٹم کو لپیٹ دینے کی طاقت کے حوالے سے کیا ریپورٹ دی ہے یہ تمدام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ حکومت نے سپریم کورٹ پارلیمنٹ وزیر آزم ہاؤس اور ایوان صدر کو جاننے والے تمام راستے مکمل سیل کرنے کے لیے مزید کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیئے ہیں یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا اور خفیہ اداروں نے یہ ریپورٹ کیوں دی ہے کہ راول بنڈی اسلام آباد میں خاص طور پر اور پورے ملک میں عمومی طور پر اکتوبر کے پہلے تین ہفتے انتہائی خونی ثابت ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی جس طرح کی تیاریاں کر رہی ہیں اور وکلہ نے اور پی ٹی آئی نے اور اتحادی جماعتوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو آئینی ترمیم چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ہر صورت میں آٹھ فروری کا مینڈیٹ واپس لیا جائے گا یہ حتمی فیصلہ اور پک کا یقین اور اس کے حوالے سے جو تیاریاں جاری ہیں ان کے تناظر میں اور خود حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے نہ کسی آئین کو ماننا ہے نہ قانون کو ماننا ہے نہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت اور ہائی کورٹس کے ججز کی اکثریت کے فیصلے کو ماننا ہے اور ہر صورت میں اقتدار پر غلبہ حاصل کرنا ہے فاؤل پلے کے ذریعے تو یہ ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہر صوبے سے ہر انٹریجنس ایجنسی کی طرف سے جو اکتوبر کے تین ہفتے ہیں انہیں خونی قرار دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ناظرین عمران خان نے جلسوں کا فوکس پنجاب پر ہی کیوں رکھا ہوا ہے خیبر پختون خواہ اور سندھ اور بلوچستان میں بڑے جلسے کرنے کا آسان آپشن کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا اور اسلام آباد لاہور کے جلسوں کے بعد نئے جلسے میاں والی اور راول پنڈی میں کیوں رکھے گئے ہیں یہ تمام ایکسکلوسیف تفصیلات بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیف ویڈیوز آپ کو بروت ملتی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا آغاز الجزیرہ نیوز کی خصوصی رپورٹ سے کریں گے لیکن پہلے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا ایک ہنگامی پیغام سن لیں کہ کچھ اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے اشارہ دیا گیا ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران عمران خان پر ایک اور جان لیوہ حملہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے بڑی خوفناک ناظرین خبر آئی ہے روحانی ذرائع سے اور اس حوالے سے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل اور عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے والا جو بیانیاں ہیں وہ استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا جنہیں روحانی اشارے ہوئے ہیں بابا جی کا فرمانہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروپیگنڈا ایک خاص قسم کی جنونی فضاء بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مذہبی جنونیت کے ذریعے یا مذہبی جنونیت کو اشتعال دلانے کے ذریعے کوئی نیا محول بنایا جا رہا ہے اور اس محول کے تحت پھر جیل کے اندر خود کسی پولیس اہلکار کے ذریعے یا مذہبی جنونی قیدی کے ذریعے واردار ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے حالیہ کچھ عرصے میں بلوتستان اور سندھ پولیس کی طرف سے مذہبی حوالے سے اشتعال انگیز مبینہ ایکٹیوٹی کے ملزمان کو دورانے حراست قتل کرنے والے افسروں اور پولیس اہلکاروں کو ہیرو بنا کر سوشل میڈیا پر جو پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی جو ڈانڈے ہیں جو کڑیاں ہیں وہ اسی سادش سے ملتی ہیں ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا انہوں نے فرمایا ہے کہ پوری قوم اس ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران عمران خان کی جان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاوں اور صدقات کا احتمام کرے اور دوسرے ان محبے وطن قوتوں کو بھی خبردار کیا ہے بابا جی نے جو جو کپتان کی جان کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اپنے طور پر کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ نون لیگ کا ناظرین یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اقتدار کے لیے اور سیاسی مخالفت میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ہم یہ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں ناظرین الجزیرہ نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ عمران خان کی عوامی حمایت اور سیاسی طاقت اس وقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پورے سسٹم کو لپیٹ کر ملک میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے اور اگر اس نے کال دے دی تو پھر اس عوامی انقلاب کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی نہیں روک سکیں گے یہ ناظرین الجزیرہ والے کہہ رہے ہیں قطر کا قطر بیس نیوز چینل ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان نے اب کال دے دی تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے ناظرین اس ریپورٹ سے آپ اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے کپتان پر نئے جان لیوہ حملے کے حوالے سے خبردار کرنے کی جو سمجھ لے کے خبر دی گئی ہے اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اقتدار کے کھیل میں تاریخ میں یہ بھی ہوتا آیا ہے کہ آپ جس لیڈر کو فیر پلے میں شکست نہیں دے سکتے تو پھر جب دیکھیں کہ اب تو یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ فیر پلے میں ہم کسی کو ہرا دیں تو پھر جو برسر اقتدار قوتیں ہیں اپنا راج بچانے کے لیے اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتی ہیں یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے ہزاروں سال سے سدیوں سے ہو رہا ہے اور حالیہ تاریخ میں بھی ہم نے بارہا دیکھا ہے اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ والوں نے خبردار کیا ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک آخری لانگ مارچ کی جو کال ہے کپتان نے پارٹی کو اتحادی جماعتوں کو اور وکلہ تنظیموں کو دے دی ہے خفیہ ہدایت اور اس ایڈوانس تیاری کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ اس مارچ اس لانگ مارچ کا آغاز کب ہوگا جو ہی فائز عیسیٰ فلور کراسنگ والی دفعات میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت شروع کریں گے یا آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ طلب کیا جائے گا چوبیس گھنٹوں کے نوٹس پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع ہو سکتا ہے ایسا کہنا ہے ذرائع کا ناظرین اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اگلے دو جلسے میاں والی اور راول پنڈی میں رکھے ہیں جو اسلام آباد کے قریب ہیں یعنی ضرورت پڑھنے پر ان جلسوں کے حوالے سے جاری جو موبیلائزیشن ہے جو عوامی تیاریاں ہیں وہ ہنگامی طور پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ میں تبدیل کر دی جائیں گی بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو آپ میاں والی اور راول پنڈی کی طرف سے نئے جلسے کی طرف نئے جلسوں کے لیے تیاریاں کریں گے وہ کسی بھی وقت ریڈ زون شاہرہ دستور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ میں تبدیل کی جا سکتی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں بڑے جلسے کرتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھتی ہیں پہلا یہ کہ آبادی کے حوالے سے بڑے پاپولیشن سنٹرز کے اندر جلسے رکھے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں اس ایکٹیوٹی کو پھیلا دیا جاتا ہے اس اصول کے تحت جو اگلے جلسے ہیں پی ٹی آئی کے ان کی ترتیب یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام آباد اور لاہور کے بعد اب یہ جو جلسے ہیں وہ کراچی میں رکھے جاتے پشاور میں رکھا جاتا کوئٹا میں فیصل آباد میں ملتان میں حیدر آباد میں سکھر میں پھر ان کی باریاتی ان جلسوں کی لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اگلے جلسوں کو اسلام آباد کے پرپو جوار میں رکھا ہے کیونکہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران اصل جنگ کا جو میدان ہے وہ اب اسلام آباد کے ریڈ زون میں سجنے جا رہا ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اس آخری دنگل کا بگل بج سکتا ہے اور پی ٹی آئی نے اتوار کا جلسہ میاں والی میں اسی لیے رکھا ہے اور اس کے بعد اگلہ جلسہ راولپنڈی میں کرنے کا اشارہ بھی اسی حوالے سے دیا گیا ہے یہ جو نئی حکمت عملی بنی ہے کہ کسی بھی وقت لانگ مار شروع ہو جائے گا ناظرین عوامی جوش و خروش کو بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو راولپنڈی والا جلسہ ہے وہ اڈیالا جیل کے سامنے رکھا جائے بڑی خبر ناظرین رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے کے بعد جو کارکنان ہیں پھر وہیں دھرنا دے دیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے اور جب ضرورت پڑے گی تو اس دھرنے کے جو شرکا ہیں لانگ مارچ کا آغاز کر کے ریڈ زون اسلام آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر دیں گے ناظرین چونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کے ہر ہر فیصلے پر نظر رکھی ہوئی ہے اس لیے جمعہ کے ملگیر احتجاج اور اتوار کا جو میاں والی یلسہ ہے اس کے ان دو فیصلوں کے بعد حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کے لیے کنٹینرز دھڑا دھڑ اسلام آباد میں شاہرہ دستور اور اس طرف جانے والے راستوں کی طرف پہنچائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس راولپنڈی پولیس اور دونوں شہروں کے سرکاری ہسپتالوں میں اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے ہر طرح کی چھٹیاں دینے پر غیر اعلانیاں پابندی لگا دی گئی ہے یہ سب تیاریاں ظاہر کر رہی ہیں کہ دونوں اطراف سے آخری مارکے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہیں ناظرین ذرائقہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ میں فلور کراسنگ پر پابندی کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے اپیل کی سماک اور فوری فیصلہ دیے جانے کے بعد حکومت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ایک ساتھ طلب کر کے آئینی ترمیم جھٹ منگنی پٹ بیعہ کی صورت میں کرے گی اس سلسلے میں نمبرز پورے کرنے کی گیم بھی ڈالی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف سے جسٹس منصور علی شاہ سمیت آٹھ باغی ججز کے لیے کیا تیاری کیے بیٹھے ہیں یہ جو آٹھ باغی ججز ہیں اور خاص طور پر منصور علی شاہ اس حوالے سے بھی دلچسپ سینہ گزرٹ باہر آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے کے اجرا کی ٹائمنگ اور اس میں دیئے گئے فیصلوں کے تین اہم پہلو بہت چونکا دینے والے ہوں گے جس پر سپریم کورٹ کے اندر ایک خوفناک قسم کی محاص آرائی بھی شروع ہو سکتی ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس موقع پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اپنے ساتھی ججز پر ہی چڑ دوڑیں اور پھر ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے سپریم کورٹ میں بھی جیسے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف نون لیگ نے پیدا کی تھی اور سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا تھا ناظرین اس موقع پر ملک بھر کے وقلہ اور ان کی تنظیموں کا رد عمل بھی اہم ہوگا اگر تو وہ جسٹس بنصور علی شاہ اور آزاد ججز کو ریسکیو کرنے کے لیے ریڈ زون کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی پلیننگ ہے اور جس طرح کی خان نے تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے سے اس دوران عمران خان کی کال بھی آ جائے گی ایک طرف وقلہ کا دھرنا ہوگا تو صرف پورے ملک کے عوام بھی ان کی حمایت میں باہر نکل آئیں گے اور اکتوبر شروع ہونے سے پہلے یا فوری بعد اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا یا سب سے بڑا لانگ مارچ شروع ہو جائے گا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس موقع پر عوام اتنی بڑی تعداد میں اور اس قدر خوفناک تیاری کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے کہ حکومت کے لیے انہیں روکنا ممکن ہی نہیں رہے گا اس موقع پر آخری آپشن یہی بچے گا کہ موجودہ سبل مارشللہ والی امپورٹڈ سرکار دارہ حکومت چھوڑ کر بھاگ جائے اور ملک میں فوجی مارشللہ کا نفاظ عمل میں آ جائے اور کرفیو لگا دیا جائے جڑوان شہروں میں لیکن جس طرح کہ الجزیدہ نے اپنی تازہ ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 اور ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور جب وہ انقلاب کی کال دے گا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر بھی اسے نہیں روک سکیں گے بہرحال ناظرین اللہ رب العزت نے پچیس کروڑ عوام کے سبر کا جو انتویل انتظار تھا اس کے بعد اب سبر کو قبول فرمایا کہتے ہیں ان اللہ ما صابرین اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پاکستانی قوم نے عوام نے پچھتر سال بڑا سبر کر لیا ہے اور اب اس سبر کا میٹھا پھل ملنے والا ہے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے معاملات اب جب ہم یہ ویڈیو ناظرین تیار کرنے لگے ہیں تو اس آخری مرحلے میں اب یہ رپورٹ بھی موصول ہو گئی ہے کہ حکومت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلانے جا رہی ہے یہ خبر دی ہے ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیریسٹر اکیل ملک نے تو جو ہم بات کر رہے تھے اسی طرف سارے سگنلز جا رہے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے گا اور عمران خان کے لیے خصوصی دعائیں اور صدقات کی ایک بار پر ناظرین اپیل ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات